آئیے تیسرا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا جن کی والدہ حاجر علیہ السلام ہے جو حاجر علیہ السلام ایک ایسی ماں کی مثال ہے جس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی جس کی زیادہ تفصیلات تو تفصیلات زیادہ کیا بلکل ہی نہیں ملتی سوائے ایک واقعہ میں جملے کی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دور آیا وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا تربیت تھی حاجرہ کی اسماعیل کے معاملے میں علیہ السلام کیا تربیت تھی ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اس شیرخار جو اسماعیل کو اور اپنے بیوی کو لیکن اس کے بعد جب ایک حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے کہ جا کر اپنے بیٹے کو زباہ کر دو اس بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے انی تزبہو کا فنظر مازا ترہ اس خواب میں میں دیکھتا ہوں میں تجھے زباہ کر رہا ہوں اب تو بتا کیا کرنا ہے تو بیٹے کا ایک جملہ حاجرہ کی تربیت کا کنکلوجن ہے بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے والد کر گزرئے تفل ما تؤمر کر گزرئے جو رب کے طرف سے حکم آپ کو آتا ہے ستجدون انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گے یہ ایک جملہ اسماعیل کا ان کی ماں کی تربیت بتاتا کیا تھی جو ایسی کی تھی حاجرہ نے ایک یونیک تربیت کی باپ آ کر کہتا زباہ کرنا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کر گزرئے جو آپ کر رہا وہ آپ کو حکم دیتا ہے انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں رہا ہوں گا تو بچے ماں کی عقیدے پر ہوتے ہیں ماں دیندار تھی اسماعیل بھی دیندار تھی اور اس حد تک جو کہا بس کرنا ہے تو آپ کر دیجئے خوربان ہے نا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس مرحلے میں ایک چیز کو خاص خیال رکھیں وہ یہ ہے کہ مائے اور باپ